غریب نواز جس وقت آ رہے تھے ہندوستان کے کیسے حالات تھے کیا آپ کو پورا ہندوستان پیالی میں سجا کر کے رکھ دیا گیا تھا آئیے غریب نواز آئیے آپ مہین الدین ہندوستان میرے عزیزو یہاں ان کے آنے سے تقریباً کئی سال پہلے ہی پرتوی راج کی ماں جو اجمیر پہ حکومت کرتا تھا ایک بڑی جوتش عورت تھی علم نجوم کی ماہر اس نے اپنے علم سے خواب میں دیکھا یا جس طرح سے بھی دیکھا اس نے چھ سات سال پہلے ہی کہا تھا کہ میں دیکھ رہی ہوں کہ اجمیر میں ایک درویش آئے گا وہ ہماری سلطنت کو زیر و زبر کر دے گا تو اس کی ماں کی بات سن کر پرتوی راج جو راجہ تھا اس نے کہا ماں اس کا شکل صورت کچھ تو بتاؤ بھوٹان سے انہوں نے ایک جادوگر کو لایا جو جادو کے ذریعے سے ہیپناٹیزم کے ذریعے سے اس شکل کو نکالا اور جو مصور تھے آرٹسٹ ان کو بٹھایا گیا ان کو شکل بتائی گئی یعنی خاکہ نکالا گیا کس کا سرکار غریب نباز کا اور پھیلا دیا گیا ایسا درویش کہیں بھی دیکھے ہندوستان میں آنے سے پہلے اس کو روک دینا اس وقت سرکار غریب نباز کہا تھے مدینہ سے نکل کر کے ملتان آئے ہوئے تھے ملتان پاکستان میں جو آج ہے آپ وہاں پر تبلیغ اسلام میں مصروف تھے اور یہاں یہ بات پہلے سے مشہور ہو گئی تھی کہ کوئی درویش ادھر آ رہا ہے پھر اس کے بعد جو پابندیاں لگائی گئی تھی وہ معمولی پابندیاں نہیں تھی میرے عزیزو ایک شخص ہے رام پرکاش وہ پرتوی راج کا بڑا خاص چیلا تھا اس نے کہا میں جاسوسی کے ذریعے کہیں نہ کہیں سے دھون نکالوں گا اس درویش کو وہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے ملتان پہنچ گیا حضرت سرکار غریب نواز اسے نظر بھی آگئے اب اس نے بھیس بدل لیا نسلمان کا بھیس بدل کر داڑی بڑھا لی ٹوپی رکھ لی جببہ پینا سرکار غریب نواز کی ہزاروں مریدین جو تھے خانقہ پہ ان میں شامل ہو گیا کئی دن تک انتظار کرتا رہا کہ تنہائی میں ایک بار غریب نواز سے ملاقات ہو جائے جا کر کے اندر اگر اکیلے میں مل گئے تو یہی ختم ہی کر دوں یا جمیر تک آئی نہ سکے قاتلانہ حملہ کرنا تھا رام پرکاش بارہ دن تک مسلسل محنت کرتا رہا اس کے بعد ایک رات ایسی آئی کہ آدھی رات گزر چکی تھی خیمے میں سرکار غریب نواز اکیلے تھے یہ داخل ہوا اور وہی جببہ قبہ ٹوپی داڑی ہے اور سرکار غریب نواز کو دیکھا وہ مسلح پر آرام فرما ہے وہ جیسی خیمے میں داخل وہ خنجر اپنے اندر رکھ کر کے مسلمان کی شکل میں آیا ہے ان کے مرید کی شکل میں آیا ہے اندر داخل ہوا تو حضرت موہین و دین چشتی رضی اللہ تعالیٰ سر اٹھاتے ہیں اور مسکراتے ہوئے استقبال کرتے ہیں آؤ رام پرکاش کیسے آنا ہوا رام پرکاش کیسے آنا ہوا اس کے ہاتھ پیر کانپنے لگ گئے پھر دوسرا جملہ آپ نے فرمایا بارہ دن ہو گئے اب تک تم ہمارے پاس آئے نہیں تیسرا جملہ آپ نے فرمایا وہ سکتے پہ سکتا یہی ہوتا ہے اولیاء کا جھٹکے پہ جھٹکا جو کو مخالفین ہوتے ہیں ان کو مسلسل پڑھتے رہتے ہیں سرکار غریب نواز نے تیسرا جملہ فرمایا چلو آئے نہیں بارہ دن سے آج تو موقع ملا جس کام کی غرض سے آئے ہو وہ کام تو پورا کرو خنجر اندر ہے ہاتھ سے نکالا اور پھینک دیا نیچے اور اس نے کہا زندگی بھر میں نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا جادوگروں کو دیکھا لیکن دلوں کے حالات جاننے والا کسی درویش بااخلاق کو آج پہلی بار دیکھا جس کا دل بھی نورانی ہے اور چہرہ بھی نورانی ہے اس نے سرکار غریب نواز کے دست حق پرست پر اسلام قبول کیا اسی ادعات کو مہین الدین چشتی رضی اللہ تعالیٰ نے اس کا نام زیاؤ الرحمن رکھا یہ وہ زیاؤ الرحمن ہے جو سرکار غریب نواز کے اجمیر آنے تک آپ کا سب سے بڑا باڈی گرڈ بنا ہوا تھا وہ سرکار غریب نواز سلطان الاولیاء جس انداز سے تشریف لارہے ہیں ساری چوکیاں لگائی گئیں ناکھا بندی ہے جگہ جگہ پر پہرے داری ہے کہ یہ ہندوستان میں نہ آنے پائے ایسا درویش باوجود اس کے جب ملتان سے آپ نکلے پنجاب کے راستے سے آ رہے تھے امریسر پٹیالہ یہ تمام راستے ہوتے ہوئے دلی آنا تھا زیاؤ الرحمن نے کہا کہ حضور ہر جگہ پرتوی راج نے باون راجے تھے اس وقت باون راجوں کا راجہ ہے ہر جگہ اس نے پولیس لگایا ہے ناکھا بنجی ہے سب کے باس وہ آپ کی تصویر پہنچی ہوئی ہے اور سب اچھی طرح سے پڑھ لکھیے ہیں خاکا پورا دماغ میں بٹھائے ہوئے ہیں صبح سے شام شام سے صبح تک کوئی ایسا شخص اس سرحد میں آنے نہ پائے تاقید ہے سب کو اس نے کہا ہم کونسی چوکی سے جائیں گے سرکار غریب نواز رضا اتالانو اس سے کہتے ہیں تو چلتے رہے غریب نواز جب پنجاب کی سرحدوں میں جا رہے ہیں انہی چوکیوں کے بیچ میں سے جا رہے ہیں پولیس والے سپائی کھڑے ہیں دیکھ رہے ہیں اور آپ گزرتے ہوئے جا رہے ہیں گزرتے ہوئے جا رہے ہیں زیاور رحمان نے کئی چوکیاں پار کرنے کے بعد پوچھا سرکار غریب نواز سے کہ حضور والا ان لوگوں کو ہوا کیا ہے کیا یہ آپ کی تصویر دیکھ کر آپ کو پہچان نہیں رہے ہیں یا پھر ماجرہ کچھ اور ہے سرکار غریب نواز نے مسکرا کر کے فرمایا اے زیاور رحمان خاموش رہ اللہ مجھے جسے چاہے اسے دکھاتا ہے اور جسے چاہے چھپاتا ہے ان کے سامنے سے گزرتے ہوئے آئے دلی پہنچے ہیں یا ہنگامہ ہوا کہ جو درویش جس کا خاکہ پھیلا ہوا تھا وہ تو دلی پہنچا ہوا ہے راجے نے ان ساری چوکیوں پر موجود سپائیوں کو قتل کر ڈالا مار ڈالا کی اندر آیا کیسے دلی میں یہاں پر کئی دن تک قیام ہوا لوگ جوگ در جوگ آئے پھر اجمیر آنے سے پہلے پھر چوکیاں لگائی گئیں راج ماتا راجہ کی ماں نے کہہ دیا کہ بیٹا اب چھوڑ دے اب چھوڑ دے اب اس کا راستہ روکے گا تو بہت بڑا نقصان بھی اٹھائے گا لیکن اس نے ہر ممکن کوشش کر ڈالی سرکار غریب نباز اللہ تعالیٰ نے ان تمام بندشوں کو توڑتے ہوئے ساری حدوں کو پھلانتے ہوئے جو حدیں انہوں نے بنائی تھی اجمیر مولا پہنچ بھی گئے اور اجمیر مقدس جہاں پہنچے آپ نے اپنی جھوپڑی قائم بھی کی اپنی عبادتوں میں مصروف رہے اور مشہور روایت کے مطابق سلطان الاولیاء اسی جھوپڑی میں اسی خیمے میں رہ کر تبلیغ اسلام کرتے ہوئے ہندوستان کے نبے لاکھ واسیوں کو شرف اسلام عطا فرمایا